دیکھئے سطر کا تقاضی کہاں گل لیجئے لباس نمیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی دنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یا چسٹ اتنا لباس ہے دھیلا ڈالا ہونا چاہیے نمیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ نازم ہیں اور پھر سینے پر اب داہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے دھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو داہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سرپر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں نظرہ شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ بلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور سدواناک یہ کہاں ہوتا ہے چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُدھار بہت ریٹیکٹیب ہوتے انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرمایا اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چھنے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں مدے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سور کرنینا چاہیے شوہر کے لئے ایڈریکٹیو رہنا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس کا طور پر جو ہے بند سور کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکود رہے شوہر اور بیری کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لئے